ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ نیو اس میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کممنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں گلے میں چاکلیٹ فس گیا ورنگل میں کم سن بچے کی موت ریاست تھی لگانے کے ورنگل میں گلے میں چاکلیٹ کے فس جانے کی وجہ سے کم سن بچے کی موت ہو گئی ورنگل کے رہنے والے کنگن سنگھ نامی شخص کو تین بیٹے بتائے گئے ہیں کنگن سنگھ حال ہی میں کاروبار کے سلسلے میں آسٹلیا گیا ہوا تھا جہاں سے واپسی کے دوران وہ اپنے بچوں کے لئے کھلونے وغیروں کے ساتھ چاکلیٹس بھی لایا تھا اس نے اپنے تینوں بچوں کو ہفتے کی دن چاکلیٹس دے کر اسکل بھیجوایا اس کا آٹھ سالہ بیٹا سندیب اپنے بھائیوں کے ساتھ چاکلیٹ لے کر اسکل چلا گیا تھا اسکل میں اس نے چاکلیٹ کھانے کی کوشش کے تاہم اس چاکلیٹ اس کے گلے میں فس گیا جس کی وجہ سے لڑکے کی موت ہو گئی اسکلز میں طولبہ کی حفاظت کے لئے کمیٹی کی تشکیل تلنگانہ حکومتد سرکاری، امدادی اور خانگی اسکلز کے طولبہ کے تحفظ اور حفاظت کے لئے ضروری رہنمائنا خطوط تیار کرنے کے لئے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اسپیشل چیف سیکریٹری لیبر ڈیپارٹمنٹ کو اس کمیٹی کا صدر نشن بنیا گیا ہے اسپیشل سیکریٹری محق میں خواتین اطفال اور بہبط اور ایڈیشنل ڈی جی سواتی لکرا کو کمیٹی کرکان کے طور پر شامل کیا گیا ہے اس کمیٹی کا آج پہلا اجلاس منقشد ہوا جس میں وزیر تعلیم سبیتہ اندر ارڈی، ڈی جی پی مہندر ارڈی نے بھی شرکت کی سبیتہ اندر ارڈی نے تعلیم اداروں میں بچوں کی حفاظت اور سیکیورٹی کے لئے خصوص اقدامت کرنے پر زور دیا تولوبہ کو عزت و حطرام کے ساتھ زندگی گزاننے اور محفوظ ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرنے پر روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ بچے اپنا زیادہ تر وقت اسکولز میں گزارتے ہیں لہٰذا اسکولز کا ماحول محفوظ بنانے پر اولین ترجیح دی جانی چاہیے بی ایٹ کورسس میں ایڈبیشنز کے لئے کانسلنگ کنوینٹ ٹی ایس ایڈ سیٹ دوہزار بائیس نے اہل امیدواروں کو مطلع کیا ہے کہ وہ بی ایٹ کے دو سالہ کورسس میں داخلوں کے لئے دوسرے مرحلے کی کانسلنگ میں شرکت کریں جو دو ڈیسمبر سے شروع ہونے والی ہے دوسرے تمام تفصیلات اور تفصیل اعلامیہ ویب سائٹ www.ftapmei.co.in پر دستیاب ہے حیدرباد میں صفائی کی نگرانی کے لئے بلدیا کی ٹیم جیچمسی کارپوریٹرز کی جانب سے ان کے وارڈز میں ناقل صفائی کی شکایت کے پیش نظر جیچمسی سے اہدداروں کی ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو صفائی کے کاموں کی نگرانی کریں گی اور ان کو موثر بنائیں گی کئی کارپوریٹرز نے ناقل صفائی کی شکایت کی تھی ان شکایت کو دیکھتے ہوئے جیچمسی چیف میڈیکل آفیسر تین جوائنٹ کمیشنران ایک سپریٹنڈن انجینئر اور ایک ایگزیکوٹیف انجینئر پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی گئی ایک سینئر اہددان نے بتایا کہ یہ ٹیم صبح میں اچانک معاینہ کرے گی اور جہاں ضروری ہو اقدامات کیے جائیں گے جیچمسی کمیشنر نے ٹیم سے کہا کہ وہ ہفتے میں تین دن مختلف مقامات کے دورے کریں اور ریپورٹ پیش کریں علاوہ زی صفائی ورکرز اور سوچ آر ٹو ٹپر ڈرائیورز کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ وہ کام میں غفلت نہ برتیں ورنہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اس کے علاوہ سینیٹری فیلڈ اسسٹنٹس سے کہا گیا ہے کہ وہ جاروک کشوں کی حاضری کو یقینی بنائیں میر حدرباد جی وجہ لکشمی نے بھی حال ہی میں صفائی ورکرز کو خبردار کیا تھا کہ اگر کوئی مسلسل چودہ دن کام پر حاضر نہ ہو تو انہیں خدمات سے برخوست کر دیا جائے گا انہوں نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ خاطر خواہ عملہ اور مشنری کی دستیابی کے باوجود شہر میں صفائی توقعات کے مطابق نہیں ہیں چیف منسر کیسیان نے کل کلیکٹرز کی میٹنگ طلب کی چیف منسر کیسیان نے 28 نومبر کو ازلا کلیکٹرز کا اجلاس طلب کیا ہے واضح رہے کہ ڈسمبر میں اسمبلی کا سرمائی اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے پیش نظر ریاست میں جاری ترقیاتی کام اور فلاحی اسکیمات پر عملہ واری کا جائزہ لیا جا سکے اس زیمن میں چیف سیکریٹری صفیش کمان نے تمام ازلا کلیکٹرز کو خصوصی ہدایت جاری کر دی ہیں اس اجلاس میں اہم موضوع دھرانی پورٹل کے مسائل ہیں جس کو بڑی حد تک حل کرنے پر توجہ دی جا رہی ہے مرکز سے تلنگانہ کو 542 کروڑ جی ایسٹی معافضہ جاری مرکزی حکومت نے ریاستوں کو گوڈز اینڈ سرویس ٹیکس یعنی جی ایسٹی معافضہ جاری کیا ہے اس سال اپریل سے جن تک ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو جی ایسٹی معافضے کے طور پر 17000 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں مرکزی محق میں فینانس نے جمعہ کو ایک بیان میں اس کا انکشاف کیا ہے اس معافضے میں تلنگانہ کو 542 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں جبکہ آندر پردش کو جاری کردہ رخم 682 کروڑ روپے ہے مرکزی حکومت نے موجودہ مالیتی سال کے دوران جی ایسٹی معافضے کے ایک لاکھ پندرہ ہزار چھس سو بانسٹھ کروڑ روپے جاری کرنے کا دعویٰ کیا ہے مرکز نے وضاحت کی ہے کہ اکٹوبر تک جمعہ شدہ سیس کے جملہ رقم صرف 72147 کروڑ روپے وصل ہوئی مرکز نے اپنے ذاتی وسائل سے 43,515 کروڑ روپے جاری کیے تلنگانہ کانگریس کا ریاست میں پدیاترہ یا پھر بس یاترہ پر غور کانگریس لیڈر راہل گاندی کی بھارت جڑو یاترہ کو مننے والی عوامی تائید سے ایسا لگتا ہے کہ سیاسی قائدین اب یاترہوں کو ترجیح دینے لگے ہیں آندر پردش میں تلگو دیشم لیڈر نارا لوکیش نے پدیاترہ کا اعلان کیا ہے تو تلنگانہ میں خود کانگریس پارٹی بھی الگ سے یاترہ پر غور کر رہی ہے ریاست میں مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنے والی کانگریس پارٹی عوام کے درمیان پہنچنے کی حکمت عملی تیار کر رہی ہے پدیاترہ کی جائے یا پھر بس یاترہ اس کا احتمام کیا جائے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے اسمین انتخابات کے لیے صرف ایک سال کا وقت باقی رہ گیا ہے لہٰذا کوئی نہ کوئی قطعی فیصلہ کر کے ماہی ڈیسمبر سے یاترہ شروع کرنے کے منصوبے کو خطیت دی گئی ہے سردار محل کی عظمت رفتہ بحال کرنے کے لیے تیس کروڑ روپے ہوئے مختص حیدرباد کے پرانے شہر میں یورپین طرز پر تعمیر کیا گیا سردار محل ایک تاریخی عمارت ہے حکومت ناس خوبصورت اور آلشان عمارت کے عظمت رفتہ بحال کرنے کے لیے تیس کروڑ روپے منظور کیے پرانے شہر بالخصوص چار سو سالہ تاریخی چار منار کے خریب کئی ایک تاریخی عمارت ہیں ان میں سے ایک سردار محل بھی ہے جو سال انیس سو میں تعمیر کیا گیا ہے کچھ عرصے پہلے ریاستی وزیر بلدی نظمونس کیٹی آر نے اس تاریخی عمارت کا معینہ کیا تھا اور سیاہوں کی سہولت کے لیے سردار محل کو فائیب اسٹار میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن اس پر کوئی عمل آوری نہیں ہوئی حکومت کے ادم توجہ کی وجہ سے یہ عمارت مقدوش اور خستہ حالت کا شکار ہو گئی حکومت نے حال ہی میں تاریخی عمارتوں اور ورسے کا تحفظ کرنے اور اس کی عظمت رفتہ بحال کرنے کی مہم کا آغاز کیا ہے اس فہرست میں سردار محل عمارت کو بھی شامل کیا گیا ہے کٹی آر کی ہدایت پر محکم بلدی نظمونس کے پرنسپل سیکریٹری اروند کمان نے چار منار کے دامن میں واقع سردار محل کی تاریخی عمارت کے عظمت رفتہ بحال کرنے کے خدامات کا آغاز کیا تاریخی سردار محل عمارت کی تعمیر اور خرمت کے لیے گریٹر حدربات منسپل کارپوریشن اور خلی خطبشاہ اربن ڈیولیپنٹ ایتھاریٹی کو ذمہ داری سوپی گئی ہے محکم بلدی نظمونس نے اس عمارت میں سخافتی مرکز قائم کرنے کا فیسٹا کیا ہے اور ترقیاتی کاموں کے لیے تیس کروڑ روپے بھی مختص کے ہیں حکومت کی جانب سے مشہور آرکیٹیکٹس اور ماہرین انجینئرز کی تجاویز بھی حاصل کی جا رہی ہیں تیلنگانہ میں کورونا کے صرف چار ہی نئے کیسز تیلنگانہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صرف حیدرباد اور رنگا ریڈی میں ہی کورونا وائرس کے نئے معاملات درج کے گئے ہیں یہاں جاری کرتا میڈیای بولیٹین میں بتایا گیا ہے کہ حیدرباد میں متاثرین کی تیدہ تین اور رنگا ریڈی میں ایک درج کی گئی ہے دوسرے ازلہ اس وائرس سے محفوظ رہے چندرپور میں ریلوے فوٹوور بریج کا ایک حصہ گر گیا کئی ہوئے زخمی مہاراستہ کے چندرپور میں بلارشاہ ریلوے سیشن پر ایک بڑا حادثہ پیش آیا ریلوے فوٹوور بریج کا ایک حصہ گر گیا اس حادثہ میں بیس سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے زخمیوں میں سے تقریباً آٹھ کے حالت نازک بتائی جا رہی ہے شدید زخمیوں کے لئے ایک لاکھ روپے کے محفظے کا اعلان کیا گیا ہے حادثہ کے حوالے سے سنٹرل ریلوے کے سی پی آر او شیواجی سوتار کا بیان سامنے آیا ہے ان کے مطابق ناکپور ڈیویجن کے بلہار شاہ میں آج شام تقریباً پانچ بجے فوٹوور بریج کے پری کاسٹ سلیپ کا کچھ حصہ گر گیا کسی جانی نقصان کی تلا نہیں ہے سی پی آر او کے مطابق شدید زخمیوں کے لئے ایک لاکھ روپے اور معمولی زخمیوں کے لئے پچاس ہزار روپے کے محفظے کا اعلان کیا گیا ہے زخمیوں کو جلد سہتیابی کے لئے دوسرے اسپطالوں میں منتخل کر کے بہترین تبدیم داد فرام کی جا رہی ہے بھارت نے خلائی شعبے میں نئی تاریخ رخم کی وزیراعظم مودی نے کہا وزیراعظم نرندر مودی نے آج مند کی بات کی بات کے 95 اپیسوٹ میں کہا کہ 18 رومبر کو پور ملک نے خلائی شعبے میں نئی تاریخ رخم ہونے کا مشاہدہ کیا اس دن بھارت نے اپنا پہلا ایسا روکٹ خلا میں بھیجا جیسے بھارت کی نیجی شعبے نے ڈیزائن اور تیار گیا تھا اس روکٹ کا نام وکرم ایس ہے جیسے ہی دیسے خلائی سٹارٹ اپ کے اس پہلے روکٹ نے سریحری کوٹا سے تاریخی اڑان بھری ہر بھارتی کا سیرہ فخر سے پھول گیا انہوں نے مزید کہا کہ وکرم ایس روکٹ بہت سی خصوصیات سے لیسے یہ دوسرے روکٹوں سے ہلکا بھی ہے اور سستا بھی ہے اس کو بنانے کی لاغت خلائی مشینوں میں شامل دگر ممالک کے خرصے بہت کم ہیں گجرات کے نوجوان نوکریات دینے کے جھانسے کو سمجھ چکے ہیں کانگریس کے صدر ملکار جن کھڑگے نے اتوار کے روز بی جے پی پر نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے نام پر صرف جھانسہ دینے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ گجرات کے نوجوان اس کی اصلیت کو سمجھ چکے ہیں اور اسے منہ انتخابات میں بی جے پی کو اس کا مناسب جواب ملے گا کانگریس صدر کھڑگے نے کہا کہ بی جے پی نے گجرات میں بیس لاکھ نوجوانوں کو نوکریان دینے کا وائدہ کیا تھا لیکن صرف بارہ سو نوجوانوں کو ہی روزگار مل سکا ہر سال دو لاکھ نوجوانوں کو نوکریان دینے کا وائدہ کرنے والی بی جے پی ہزاروں کی تعداد میں لوگ پدیاترہ میں شامل ہو رہے ہیں راہول گاندی کو آج بھارت جڑو یاترہ کے دوران بلٹ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے دیکھا گیا یہ تصاویر اور ویڈیوز منظرام پر آ گئی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلٹ موٹر سائیکل چلاتے وقت راہول گاندی سر پر ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں اور سیکیروٹی اہلکار لوگوں کو راستے سے ہٹا رہے ہیں اسی وقت مدیہ پردیش کے بہوا میں راہول گاندی کو موٹر سائیکل کی سواری کرتے دیکھ کر سڑک کے دونوں طرف ایک بڑی بھیڑ جمع ہو گئی راہول گاندی نے جرمن شفت مارول کے ساتھ آئے دو نوجوانوں کی بلٹ موٹر سائیکل کی سواری کی جرمن شفت مارول لانے والے دونوں نوجوان پدیاترہ میں شامل ہو گئے نوجوانوں نے راہول گاندی کے ساتھ جانوروں کی بہبود پر تبادل خیال کیا دونوں جوانوں میں اسے ایک گوالیار کے سیول انجنئر رجیت پراشر ہے جو آوار کتوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں سعودی عرب میں ہائیوے کا سفر کرنے سے پہلے موسم کا احوال معلوم کر لیں روڈ سیکیروٹی نے کہا مملکت میں پچھلے ہفتے کی خوفناک بارش کے پیشے نظر سعودی روڈ سیکیروٹی فورس نے تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت دی ہے کہ ہائیوے کا سفر کرنے سے پہلے موسم کا احوال معلوم کر لیں سبق ویب سائٹ کے مطابق روڈ سیکیروٹی فورس نے کہا ہے کہ بعض علاقوں میں موصلاتھار بارش کی وجہ سے ہائیوے کا سفر ختمناک ہو سکتا ہے روڈ سیکیروٹی فورس نے کہا ہے کہ جازان ریجن میں خصوصی طور پر ہائیوے کا سفر انتہائی احتیاس سے کرنے کی ضرورت ہے یہاں کئی علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے لینڈ سلیڈنگ اور سیلابی ریلوں کا خطرہ موجود ہے دوسری طرف ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے توقع ظاہر کی ہے کہ منگل اور چہہر شبے کو کئی علاقوں میں موسم غیر یقینی رہے گا انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، باہا، عصیر، جازان اور قسیم میں خصوصی طور پر موسطہ دھر بارش کی توقع ہے ادھر محکم موسمیات نے بھی اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ جازان، اسیر، باہا اور مکہ مکرمہ کے بالائی علاقوں میں مطلع عبرالود ہیں جس کی وجہ سے آج بھی بارش کا امکان ہے شمالی کوریا کا آخری ٹارگٹ دنیا کی مضبوط ترین ایٹمی طاقت حاصل کرنا ہے کم جوئین نے کہا شمالی کوریا کے لیڈر کم جوئین نے ملک کے سب سے بڑے بیلسٹک میزائل کے حالیہ لانچ میں شامل درجان و فوجی افسران کو پروموٹ کیا ہے اس دوران انہوں نے کہا کہ ان کے ملک کا آخری حدب دنیا کے سب سے طاقتور جوہری طاقت حاصل کرنا ہے کم جوئین افسران کو بڑھاوا دینے کی ترطیب میں کہا کہ جوہری طاقت کی تعمیر کا مقصد ریاست اور عوام کے وخار اور خود مختاری کا مضبوطی سے تحفظ کرنا ہے اور اس کا آخری ٹارگٹ دنیا کی سب سے طاقتور اسٹریٹیجک طاقت مطلق طاقت کا حق ہے دنیا کا سب سے مضبوط اسٹریٹیجک ہتھیار ہے وان سونگ سترہ انہوں نے وان سونگ سترہ کو دنیا کا سب سے مضبوط اسٹریٹیجک ہتھیار بتایا ہے اور کہا کہ اس نے شمالی کوریا کے عظم اور آخر کار دنیا کی سب سے مضبوط فوج بنانے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ اسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے